ملائے رہے ہیں السلام علیکم ۔ ہم کے لئے شامئے ہیں شاہر جانبی میرے چھولوں ہمانے رسیپی چلوم چھولوں ملک کرتے ہیں اگر الہس سب سے پہلے خیلی ملک ہے لائک اور کمنٹ شاہر فیصلتے ہیں شاہر جانبی چلیں رسیپی یہاں دیکھیں میں نے چھولوں کو رات میں بھگو دیا تھا یہاں کے چھولے ہیں جن کو رات کو بھگو دیا تھا اب یہ صبح میں ان کو واش کر رہی ہوں اور اس طرح چھولے بھگو دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دھولیں اور پھرکن میں دست ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے آپ ایک طفح اس کو دھولیں گے تو اس میں جتنی بھی مٹی وغیرہ یا جو بھی کچھلا وغیرہ وہ سب دھول جائے گا اور یہ ساپ ہو جائیں گے تو دیکھیں میں نے اس طرح اچھے سے بلکل ان کو چھنی میں ڈال کے دھولیا ہے تاکہ اگر ان میں کوئی دست بھائی رہا ہے وہ بلکل ساف ہو جائے اور یہ بلکل اس میں کوئی مٹی وغیرہ یا نہ ہوں تو چلیے اب میں آپ کو نیکس سٹیپ بتاتی ہوں میں نے کیا کیا ہے اب میں نے ان کو کوکر میں ڈال دیا ہے اور آپ اس میں اپنے ساپ سے پانی ایڈ کر لیجئے لیکن میں کوکر میں ان کو جو ہے اُبال لیتی ہوں پانی ایڈ کر لیتی ہوں میں نے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ کر سکتے ہیں پانی میں اپنے ساپ سے آپ رکھ لیجئے میں نے ایک جب نہیں چھتے میں نے پیاز اور مٹر بھی چھوک کرویا ہے یہ ایڈی کا پلپ ہے مسالوں کے طرف جائے یہ زیرہ ہے کرٹی بھی مرچے ہیں ہلدی پاورڈر ہے نمک ہز بھی ضرورت چار مسالہ یہ سب مسالے کے اندر ایڈ ہوں گے گھر کے ہی مسالیں کوئی پہار کا مسالہ نہیں ہے میں نے ایک پتی کا پتیری بڑی لیجئے جتنی بڑی پتیری ہوگی آپ کے چھوڑے اچھے مسالیں مکس ہو سکتے ہیں میں نے تیل کو اچھے گرم کر لیا پھر میں نے یہ زیرہ ایڈ کر لیا جب تک تیل گرم نہ ہو آپ زیرہ ایڈ نہیں کیجئے کیونکہ تیل کی بھی اپنی سمیل ہوتی ہے جو پھر وہ آتی ہو اچھی نہیں لگتی کچھے پنگی ہوتی ہے جب تیل اچھے سے گرم ہو گیا میں نے اس کے اندر زیرہ ایڈ کر لیا زیرے کو لائٹ براؤن کیجئے جلائیے کھالا نہیں کیجئے کھالا کر دیں گے اس کو لائٹ سا براؤن کیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں میرا زیرہ لائٹ سا براؤن ہو رہا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پیاز جب تک میرا زیرہ براؤن نہیں ہوگا یہ دیکھیں لائٹ سا ہو گیا میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں پیاز آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آپ کو کتنے چھولے کتنی کونٹٹی پر بنانے اس حساب سے بڑی ہے تو آپ تین لے دی جیگا میں پاس چھوٹی small تھی تو میں نے اس کو تقریباً پانچ چھوٹے میڈیم سائز کی پیاز تو میں نے اس نے بڑی ہے تو آپ اس کو تین لے دی جیگا تو آپ کی کونٹٹی کے اوپر چھولے کتنے بنا رہے ہیں کتنے نہیں بنا رہے ہیں پیاز کو لائٹ پنکش کرنا ہے براؤن نہیں کرنا براؤن کرنے سے مسالہ کالا ہو جائے گا آپ کی چھولے خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں دیکھیں دھیمی آنچ پر آپ اس کو ہلکا ہلکا سوتے کریں گے یہاں میں نے لسن ادرا کا پیش اس اسٹیج پر شامل کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لسن ادرا دلنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کو ہم اچھے سے چلاتے لیں کہ پیاز جلے لیں کیونکہ اگر پیاز جل گئی تو ہمارے پوری ریسی بھی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ٹیماٹر ایڈ کر لی ٹیماٹر بھی بڑے ہیں تو آپ اس کو دو لے سکتے ہیں میں پر چھوٹے 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 میں نے چار لے لی یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا ہے انگریڈینٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اب میں اس کو اچھے سے پہلے دھگنا بن کر ایک سٹیپ اور یہ ہرہ دھنیا میں نے کیوں ڈالا ہرہ دھنیا میں نے اس لیے ڈالا ہے آپ اس کو ڈال کے دیکھیں گا یہ میری ایک سیکرٹ ٹیپ ہے اگر آپ ہرہ دھنیا اس سٹیج پر ڈالیں گے تو آپ کی چھوٹے بہت زبردست بہن گے آپ اس کو اینڈ میں بھی اور اس سٹیج میں بھی میں نے یہاں ڈالا ہے اب میں اینڈ میں بھی اس کو ضرور ڈالوں گی دیکھیں یہاں میرے ٹیمارٹر گل رہے ہیں تیل اوپر آ چکا ہے میرے ٹیمارٹر گلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس سٹیج پر میں نے چھولے ایڈ کر دیا ہے جب میرے ٹیمارٹر پورے گل جائیں تو آپ اس میں چھولے ایڈ کر دیجئے اور اگر کچھ ٹیمارٹر آپ کی موٹے موٹے رہ جائیں تو جب آپ چھولے ڈھکنے کو بن کروں گی تو وہ خود اس میں گل جائیں گے تو یہ دیکھیں میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہیں چھولے اپنے جتنے میرے چھولے تو یہ سب میں ایڈ کر دیا اب میں اس کو اچھے سے مسالے میں مکس کروں گی یہ دیکھ سکتا ہے کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میں ایڈ کر دیا اب میں اس کے اندر ایمری کا پلپ ڈالوں گے دیکھیں گے میں ایڈ کروں گے ہری مرچے میں ایڈ کروں گی آپ کی اپنے اوپریں کتنی مرچے آپ لو کھاتے ہیں کتنی پسند کرتے ہیں میں نے اس کے اندر ہری مرچے پانچ سے چھے لیتی اس کو چھاپ کر دیا تھا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں سرپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اللہ حافظ